ہدیت قلبي شکران نورت در بیش شکران نورت در بیش شکران ذالک الکتاب نوری بفی خدل للمتقین ناظرین اکرامی ہماری گفتگو اپنے آٹھویں مرحلے میں داخل ہو چکی ہے یعنی آج کی گفتگو قرآن مجید کے آٹھویں پارے کے تعارف کے عنوان سے ہوگی پروردگار عالم نے اس پارے میں دو حصے رکھے ہیں سورہ انام کا بقیہ حصہ اور سورہ اعراف کا ابتدائی حصہ سورہ انام کے بقیہ حصے میں چار باتوں کی طرف اشارہ ہے تسلی رسول مشرقین کی چار حماقتیں اللہ تعالیٰ کی دو نعمتیں اور دس وسیعتیں ہیں اس حصے میں تسلی رسول اس عنوان سے ہے کہ کفار و مشرقین پیغمبر کو بے انتہا پریشان کیا کرتے تھے قدم قدم پر موجزوں کی فرمائش کرتے تھے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جتنے بھی موجزات پیغمبر سے رونما ہوئے ہیں وہ سب اسی نبوت کے دلائل کے زمن میں ہیں پیغمبر اپنی نبوت کو ثابت کرنے کے لئے کبھی کہا درخت قبولا دیجئے پیغمبر نے قبولا دیا تب بھی پیغمبر کو قبول نہیں کیا اس عنوان سے پروردگار عالم نے یہاں پہ پیغمبر کو تسلی دی ہے کہ اے پیغمبر اگر مردے ان سے گفتگو کرنے لگیں تب بھی یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں ورنہ اگر یہ ایمان لانا چاہیں تو خود قرآن مجید کا موجزہ ہونا ہی ان کے ایمان کے لئے کافی ہے مشرقین کی چار حماقتوں کا اس میں ذکر کیا ہے یہ لوگ چوپائیوں میں اللہ تعالیٰ کا حصہ اور شرقہ کا حصہ الگ کر دیتے تھے اور دوسری بات یہ کہ فقر و تنگ دستی کی وجہ سے اپنی اولاد کو قتل کر دیا کرتے تھے چوپائیوں کی یہ انہوں نے تین قسمیں کر رکھی تھی ایک جو ان کے پیشواؤں کے لئے مقصوص تھا دوسرے وہ جن پر سوار ہونا ممنوع تھا تیسرے وہ جنہیں غیر اللہ کے نام سے زب کرتے تھے چوتھی بات چوپائیوں کے بچے کو عورتوں پر حرام سمجھتے تھے لیکن اگر یہی بچے مر جاتے تھے تو مر اور عورت دونوں کے لئے انہیں حلال سمجھنے لگتے تھے اللہ تعالیٰ کی دو نعمتیں اس میں ذکر ہوئی ہیں پہلی نعمت کھیتیاں ہیں دوسری چوپائے ہیں جو انسان اگر حقیقت میں دیکھیں تو عظیم نعمتیں ہیں انسان جو رزق آج حاصل کر رہا ہے انہی کھیتیوں کی وجہ سے ہے اور اس زمانے میں جو انسان سفر کرتا تھا یا جو رزق حاصل کرتا تھا چوپائیوں کی وجہ سے بہت بڑی یہ دو نعمتیں ہیں جنہیں پروردگار عالم نے یہاں بیان کیا ہے اس کے بعد پروردگار عالم نے دس وسیعتیں ہیں جو یہاں پہ بیان کی پہلی وسیعت کی خبردار کسی کو اللہ کا شریک قرار نہ دینا دوسری وسیعت ماباپ کے ساتھ اچھا سروب اور اچھا برداؤ کرنا تیسری وسیعت اولاد کو قتل نہ کرو وَلَا تَقْتُلُوا اَوْلَادَكُمْ مِنْ اِمْلَاقِمْ نَحْنُوْ نَرْزَقُكُمْ وَعِيَّاكُمْ اولاد کو بھوک اور پیاس کے ڈر سے قتل نہ کرو کیوں؟ اس لیے کہ ہم تمہیں بھی رزق دینے والے ہیں تمہاری اولاد کو بھی رزق دینے والے ہیں برائیوں سے اشتناب کرو لَا تَقْرُبُ الْفَوَاحِشْ قَتْعَنْ برائیوں کے نصدیق بھی نہ جاؤ برائیاں انجام نہیں دو بلکہ خدا انجام کہہ رہا ہے نصدیق بھی نہ جاؤ برائیوں کے اور پانچویں بات یہ ہے کہ نہ حق کسی کا قتل نہ کرو یتیموں کا مال نہ کھاؤ ناب طول پورا کیا جائے یعنی ناب طول میں کمی نہ کرو بات کرتے وقت انصاف کو مت نظر رکھو اللہ تعالیٰ کے احد کو پورا کرو اور صراط مستقیم کی اتباع کرو صراط مستقیم کی اتباع کرو صراط مستقیم روایات میں ہے وہ اہل بیت علیہ السلام کا رازہ ہے ان کے علامہ بھی چند اہم نگات کی طرف اس سورہ میں اشارہ کیا گیا ہے جیسے گناہ جس طریقے سے گناہ کا ظاہری اثر ہوتا ہے ویسے ہی گناہ کا باطنی اثر بھی ہوتا ہے اور ایک بات جس کی طرف اشارہ کیا گیا کہ ایمان زندگی کی علامت ہے اور کفر موت کی علامت ہے یعنی اگر انسان مومن ہے تو گویا وہ زندہ ہے کافر اگر زندہ بھی ہے تو گویا وہ مردہ ہے اور سبیر خدا کا یعنی اللہ کے راستے کو بیان کیا گیا جو اہل بیت علیہ السلام کی ذات ہے اور پھر کہا کہ تفرقی میں نہ پڑو اس لیے کہ تفرقہ وہ ہے کہ تفرقہ ڈالنے والے سے پیغمبر ناراض ہوتے ہیں اور پیغمبر کا کوئی تعلق نہیں ہوتا دوسرا حصہ سورہ آراخ کا اتدائی حصہ ہے جس میں چند باتوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اللہ کی نعمتیں بیان کی گئیں چار بار اس آیت میں اقدابند عالم نے انسانوں کو بکارا ہے یا بنی آدم کہ گئے جنتیوں اور جہنمیوں کا مقالمہ بیان کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت کے دلائل کو بیان کیا گیا ہے اور پانچ ایسی قومیں ہیں جن کے قصے کو یہاں پہ ذکر کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ایک قرآن کریم عظیم نعمت ہے پروردگار عالم کی جو پروردگار عالم نے انسانوں کی بشریت کی ہدایت کے لیے نازل فرمایا تمکین فی الارض انسانوں کی تخلیق اور انسان کو مسجد ملائکہ بنا دینا کیا یہ عظمت کم ہے کیا یہ بڑی نعمت نہیں ہے کہ پروردگار عالم نے انسانوں کو مسجد ملائکہ بنایا اب یہ ہمارے عورات کے اوپر ہے کہ اس عظمت کو برقرار رکھیں کس طریقے سے برقرار رکھیں اسلام نے سارے مسائل اور سارے راستے بتا دیئے ہیں چار ندائیں جس میں پروردگار عالم نے انسانوں کو یا بنی آدم کہہ کے بکارا ہے تین وہ جگہ ہیں جہاں پہ معمولاً لباس کی طرف اشارہ ہے اور ایک وہ جگہ ہے جہاں پہ کہا گیا کہ ترقیب دلائی گئی ہے کہ پیغمبر کا اتبا کرو رسول کا اتبا کرو جنتیوں اور جہنمیوں کے مقالموں کو ذکر کیا ہے جنتی کیا کہیں گے جہنمیوں سے پوچھیں گے کیا وعدہِ الٰہی کو حق پایا جہنمی جنتیوں سے کھانا پینا مانگیں گے لیکن جنتی کہیں گے ان سے اللہ تعالی نے کافروں پر اپنی نعمتیں تمام کر دی ہیں یہ دنیا تھی جہاں پہ پروردگار عالم نے تمام نعمتیں مشترکہ طور پر کافروں کو بھی دی تھی اور مسلمانوں کو بھی دی تھی مومنوں کو بھی دی تھی لیکن وہ آخرت ہے جہاں پر خدا کی نعمتیں مومنوں سے مخصوص ہوں گی اور کافروں کا کوئی حصہ نہیں ہوگا ان پر اللہ کی نعمتیں حرام ہوں گی ان کا ٹھکانہ فقط اور فقط جہنم ہوگا اس کے بعد پروردگار عالم نے اس آیت میں اس سورہ میں آراف کا تصورہ کیا ہے کہ آراف پر کچھ ایسے افراد ہوں گے جو آواز دیں گے قیامت میں وہ آراف پر کون لوگ ہوں گے ان کی علامتیں کچھ بیان کی گئی ہیں البتہ حادیث میں ہے کہ وہ ذاتیں مولا کائنات اور ان کی اولاد ہوں گی جو آراف پر کھڑے ہو کر پکاریں گے اللہ کی قدرت کے کچھ دلائب ہیں جو اس سورہ میں بیان کیے گئے ہیں اس پارے میں ذکر ہوئے ہیں ایک اللہ کی قدرت کا جو عظیم شہکار ہے بلند و بالا آسمان ہے اس آسمان کا وجود اللہ کی قدرت کی علامت ہے اور وسیع و عریض عرش ہے جو اللہ کی قدرت کی علامت ہے دن اور رات کا نظام اللہ کی قدرت کی علامت ہے چمکتے ہوئے شمس و قمر اور ستارے خدا بند عالم کے قدرت کی علامت ہیں ہوائیں اور بادلوں کا چلنا ایک جگہ سے دوسری دیگر پہ پہنچنا اللہ کی قدرت کی نشانی ہے زمین سے نکلنے والے نباتات یہ بھی اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہیں پانچ ایسی قومیں ہیں اس دنیا میں جس کا ذکر پروردگار عالم نے اس پارے میں کیا قوم نو کا ذکر ہے قوم آگ کا ذکر ہے قوم سمود کا ذکر ہے قوم لود اور قوم شعب علیہ السلام کا ذکر ہے اس پارے میں پروردگار عالم البتہ یہ ذکر پروردگار عالم نے کیوں کیا اس کا خود فلسفہ شاید یہ ہو کہ تسلی قلب رسول کے لیے یا اس لیے کہ اچھوں اور بروں کے انجام کو بتانا تھا کہ کون سی قومیں ایسی تھی جو اچھی تھی اور کون سی قومیں ایسی تھی جن میں وہ برائیاں پائی جاتی تھیں جس کی وجہ سے وہ تباہ ہو برباد ہو گئیں اور ایک شاید اس بات کی طرف اشارہ ہو کہ انسان یہ سوچ لے کہ خدا بند عالم کے یہاں دیر ہے اندھیر نہیں ہے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکہ